اجی ناظرین کوئٹا گلیڈیٹر کے لیے خوشخبری یہ ہے کہ شاہد افریدی ٹیم میں واپس آگئے ہیں شاہد افریدی کا کرونا ٹیسٹ منفی آگیا ہے اس سے پہلے شاہد افریدی کا کچھ روز قبل کرونا ٹیسٹ مضبط آیا تھا جس کی وجہ سے ان کو تین روز کے لیے آئیسولیشن کرنا تھا اور تین روز کا آئیلیشن کمل کر کے کوئٹا گلیڈیٹر کو دستیاب ہو گئے ہیں شاہد افریدی کا ریپڈ ٹیسٹ منفی آگیا ہے اس لیے شاہد افریدی نے کراچی کے مقامی ہوتل میں بائیسکیر ببل کو جوائن کر لیا ہے کوئٹا گلیڈیٹر کے لیے یہ ایک بڑی خوشخبری ہے کیونکہ کوئٹا گلیڈیٹر اس وقت تین میچ کھیلے ہیں جس میں سے ایک میچ جیتے ہیں اور دو میچ یہ ہار چکے ہیں اور کل ان کا چوتھا میچ ہے تو آپ دیکھتے ہیں کہ شاہد افریدی کو کھلاتے ہیں کہ نہیں کھلاتے انہوں نے ٹیم کو جوائن کر لیا ہے آپ ہماری سکرین پر دیکھ سکتے ہیں شاہد افریدی ماسک لگا کے رننگ کر رہے ہیں ایکسرسائز کر رہے ہیں ٹیم کو انہوں نے واپس جوائن کر لیا ہے پھر بھی انہوں نے اپنے آپ کو سکیر کرنے کے لیے ماسک لگایا ہوا ہے پوری ٹیم رننگ کر رہی ہے مگر آپ کو شاہد افریدی صرف ماسک میں دکھائی دیں گے کیونکہ ابھی ریسنٹلی ان کا کرونا پوزیٹیو آیا تھا تو اب آئیسولیشن مکمل کر کے ٹیم کے لیے دستیاب ہیں تو شاہد افریدی اب کوئٹا گلائیٹر کے لیے چوتھے میچ میں اویلیبل ہوں گے اور چوتھا میچ جو بڑا ان کے لیے امپورٹن ہے جیتنا کیونکہ یہ دو میچ کوئٹا گلائیٹر آگئی ہار چکے ہیں اور چوتھا میچ ان کے لیے جیتنا ضروری ہے تاکہ یہ ٹورنمنٹ کے اندر رہیں تو ناظرین خبر یہ ہے کہ شاہد افریدی اب ہیں مکمل فٹ ہیں پچھلے دنوں ان کو کمر کی تکلیف کے بائیو سکیر ببل توڑنا پڑا تھا اور بائیو سکیر ببل چھوڑ کے وہ واپس اپنے گھر گئے تھے اور انہوں نے اپنا چیک اپ وغیرہ کروانا تھا چیک اپ کروا کے جب واپس آئے تو ان کا کرونا پوزیٹیو جو ہے مصبت آیا تھا اس کے بعد ان کو آئیسولیشن میں رکھا گیا تین دن کے لیے اور اب اس کے بعد ان کا دوبارہ ٹیسٹ کیا ہے تو منفی آنے پر ٹیم کو انہوں نے دوبارہ جوائن کر لیا ہے تو آپ ہماری سکرین پر دیکھ سکتے ہیں شاہد افریدی اب بالکل فٹ ہیں ایکسرسائز کر رہے ہیں اور انہوں نے نیٹ کے سیشن بھی کیے تو یہ تازہ ترین فٹیج ہم آپ کو اپنے چینل پر دکھا رہے ہیں تو جن ویورز نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا وہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور نیچے دیئے کہ کومن سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجئے اور نیچے دیئے کہ کومن سیکشن میں اپنے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور نیچے دیئے کہ کومن سیکشن میں اپنے چینل کو سبسکرائب کر دیں